اوڈیو جنگل کیونکہ یہ وہ کمانڈر ان چیف تھے پاکستان کے جو کہ صرف چہتر دن یعنی سیونٹی فور ڈیز صرف اور صرف وہ ڈھائی مہینے جو ہے وہ پاکستان کے تقریب پاکستان کے آرمی چیف رہے اور ان کو جس طرح ان سے استفاہ لیا گیا یا انہوں نے جس طرح خود استفاہ دیا وہ بھی تاریخ پاکستان کے اندر ایک مخصوص جو ہے اس کی ایک ریزنہ میں ملتا ہے اور نہ صرف انہوں نے استفاہ دیا بلکہ ان کے ساتھ جو اس دور کے ائر مارشل تھے عبد الرحیم خان صاح انہوں نے ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ استفاہ دیا تو آج کے ویلوگ کے اندر میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ بیسکلی یہ استفاہ انہوں نے کیوں دیا اور ان کمانڈر ان چیف کا کیا نام تھا اور انہوں نے اپنا پورا جو ان کا کیریہ رہے وہ کس طرح سے گزرا اور ان کو پاکستان کے مطلب ویسے تو پاکستان میں آپ دیکھیں ہمارے ہاں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کر دیں تو ہمیں خاص طور پر جو سپاہ سالار ہوتا ہے جو آرمی چیف ہوتا ہے پاکستان کی جو فوج کا اس کے ب بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے کسی بھی جو اہنا مطلب نہ صرف آپ پاکستان لیں بلکہ کسی بھی دنیا کے کوئی بھی ملک اٹھانے تو اس کے اندر جو مصالح فاج کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی ایک بہتی جو اہنا مقام اور منزلت ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر بھی اگر ہم پاکستان کی جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ہمیں ملتا ہے کیونکہ پاکستان کی جو تاریخ ہے نا وہ دوسری دنیا کی تاریخ سے بہت مختلف ہیں کیونکہ پاکستان جی جیسے کہ امریکہ کی آپ تاریخ اٹھا لیں یا آپ یو اے کی اٹھا لیں یا آپ ایران کی اٹھا لیں تو ان کی تاریخ اور پاکستان کی تاریخ میں فرق کیا ہے امریکہ اور جو یوکے کی تاریخ ہے نا وہ جو ہے وہ کئی سالوں پرانی ہیں لیکن جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ نہائیتی جو ہے کم عرصے کی تاریخ ہے یعنی پچھتر چھتر سال کی پاکستان کی تاریخ ہے اور اس کے اندر بھی اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ٹین جو پاکستان کے اہم آرمی چیفز تھے ان کے بارے میں بہت زیادہ ملتا ہے جیسے کہ جنرل ایوب خان کا دور ہمیں نظر آتا ہے زیادہ تر جنرل زیاوالحق صاحب کا دور نظر آتا ہے اور جنرل مشرف صاحب کا دور نظر آتا ہے یہ وہ تین ڈکٹیٹر تھے یا تین وہ آرمی چیف تھے جو کہ صدر بھی رہے اور آرمی چیف کے عدو پر بھی رہے البتہ ان میں سے ایک جو ایوب خان تھے وہ فیلڈ مارشل بھی رہے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو پاکستان کے اس آرمی چیف کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں یعنی اس کمانڈر ان چیف کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں جو کہ لاسٹ کمانڈر ان چیف تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے یہ کمانڈر ان چیف کا عدو ہی ختم ہو گیا اور پھر اس کے بعد سے آرمی چیف جو ہے اسی عدو کو آرمی چیف کا نام دے دیا گیا جی ہاں میں بات کرنا ہوں جنرل گل حسن خان صاحب کی یہ جنرل گل حسن خان وہ آرمی چیف تھے پاکستان کہ وہ کمانڈرین چیف تھے جو کہ آخری کمانڈرین چیف ثابت ہوئے اور یہ جو تھے یہ پاکستان کے چھٹے کمانڈرین چیف تھے اگر ان کے تھوڑی سی پاسٹ کے بارے ہم بات کر لیں تو جنرل گل حسن خان جو تھے ایک پشتن فیملی سے ان کا تعلق تھا اور یہ 1921 کے اندر جو ہے یہ کوئٹا میں پیدا ہوئے تھے اور ظاہر ہے یہ جو تھے ان کا تعلق پشتن قبائل سے تھا اور ان کے جو والد تھے وہ پاکستان ریلوے میں یعنی ان کی جو والد محترم تھے وہ پاکستان ریلوے کیونکہ ریلوے بہت پرانا ادار ہے تو پاکستان ریلوے بریٹیج دور کے اندر یہ جو تھے سپریڈنڈنٹ کی یہ سیٹ پہ تھے یعنی پوزیشن پہ تھے تو یہ ریلوے کے اندر پاکستان ریلوے میں جو ہے سپریڈنڈنٹ تھے جنرل گل حسن خان صاحب کے ساتھ تو 1949 کے اندر انہوں نے سب سے پہلے آرمی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے آرمی میں کمیشن پانکستان ریلوے کے لیے جوائن بھی کیا لیکن اس ٹائم پہ یہ پاس اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ ان کے نمبر کچھ کم تھے جس کے بعد 1941 میں دوبارہ انہوں نے انٹرویو دیا اور یہ بہتر طریقے سے اس میں پاس کر سکے اور یہ اپنے طور پہ ایک ہاکی پلیئر بھی تھے اور ایک سا باکسر بھی تھے تو انہوں نے پاکستان آرمی جوائن کر لی یعنی اس طور کی جو بریٹش آرمی تھی 1941 میں انہوں نے جوائن کر لی تھی اس کے بعد پھر جب یہ الید کی ہوئی کریشن ہوئی ہندوستان پاکستان کی تو یہ پھر پاکستان کی طرف آگئے اور انہوں نے ہندوستان جو ہے وہ ہندوستان کو ظاہر ہے بریٹش راجتہ اور پاکستان ختم ہو گیا تو جب تقسیم ہوئی تو انہوں نے جو ہے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اور یہ پھر پاکستان آگئے جنرل گول حسن خان تو یہ شروع میں ظاہر ہے یہ قائد اعظم کے بھی اے ڈی سی رہے اور ایک انگریز جنرل تھے ان کے بھی اے ڈی سی کے طور پر انہوں نے کام کیا لیکن بعد میں پھر 1945 کے جب وار ہوئی تو اس کے اندر جو ہے یہ ظاہر ہے اس ٹیم پہ جی اوچ کیو کے اندر تھے ڈائریکٹر ملٹری آپریشن تھے یہ اور جی اوچ کیو میں اپنی ذمہ داریاں سرانجام دے رہے تھے اور پھر 1971 کے بعد جو ہے یہ جو ہے میرجر جنرل کے عودے پہ ان کی ترقی بھی ہو گئی اور پھر جو ہے میرجر جنرل کے عودے تک پہنچ گئے لیکن پھر جب 1971 کے اندر دیکھیں پاکستان کی تاریخ کا جو 1971 کا سال ہے اور 70 کا سال ہے یہ بہت اہم سال ہے تو 1970 اور 1971 کے اندر جب یایہ خان صاحب تھے اور جس طرح سے پاکستان کے الیکشن ہوئے 1970 کے اور تقسیم ہوئی ظاہر بنگلہ دیش جس طرح سے ٹوٹا پاکستان کی ایک تاریخ ایک تلخ تاریخ ہے تو جب وہ الگ ہو گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو اپنے گل حسن خان صاحب تھے یہ جو یایہ خان کے بعد جو ہے یہ پاکستان کی جو کمانڈر چیف تھے چھٹے کمانڈر چیف ان کو بنایا گیا تھا اچھا یہ وہ دور تھا جب 1971 سے 1972 تک یعنی 73 میں تو بھٹو صاحب کی حکومت آئی تھی لیکن 71 اور 72 کے اندر جو اپنا ظلفقال علی بھٹو صاحب تھے یہ پاکستان کے صدر رہے تھے کیونکہ 70 کے الیکشن کے بعد ظلفقال علی بھٹو صاحب کو جب یایہ خان چلے گئے اور جنرل گل حسن خان صاحب آ گئے تھے تو جنرل جو گل حسن خان صاحب تھے ان کا دور مدد اس لیے بھی کمتا ہے کیونکہ اس دور میں جو صدر تھے وہ ظلفقال علی بھٹو صاحب پاکستان کے پریزیڈنٹ ہے پھر تہتر کے جب الیکشن ہو اس کے بعد وہ پرائم میسٹر بنے تو اس ٹائم 71 اور 72 کے اندر یہ پاکستان کے صدر تھے ظلفقال علی بھٹو صاحب تو جب یہ پاکستان کے صدر تھے تو اس ٹائم پہ جنرل گل حسن خان صاحب جو تھے یہ پاکستان کے آخری کمانڈر انچیف تھے لیکن ان کا ایک تنازع یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں کہ انہوں نے استیفہ کیوں دیا اس کے بارے ہمیں دو تین وجوہات ملتی ہیں پہلی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ظلفقال علی بھٹو صاحب جب صدر تھے تو اس ٹائم پہ جنرل گل حسن خان صاحب کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات بہتر نہیں تھے اور ریزائن جب انہوں نے دیا انیس سو بہتر میں مارچ میں کیونکہ دسمبر انیس سو اکتر سے لے کے مارچ انیس سو بہتر تک یہ تین مارچ انیس سو بہتر تک یہ پاکستان کے جو ہے وہ کمانڈر انچیف رہے اور ریزائن انہوں نے اس صورت میں دیا کیونکہ جس ٹائم میں ظلفقال علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی سوری جب وہ صدر تھے تو ان کے دور صدارت کے اندر جو ہے عبدالرحیم خان صاحب ائر مارچل تھے ائر فورس کے اور جنرل گل حسن خان صاحب جو تھے وہ کمانڈر انچیف تھے تو اس دور کے اندر جب ظلفقال علی بھٹو صاحب صدر تھے تو وہاں پہ اس ٹائم پہ ان کی جو گورنمنٹ تھی اس کے خلاف ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا اور یہ جو پروٹیسٹ تھا یہ جو تنخوائیں ہیں جو سیلری ہے اس کو بڑھانے کا ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا پولیس کی طرف سے یعنی پولیس کے جو آفیشلز تھے جو پولیس کے ملازمین تھے ان کی طرف سے یہ ایک احتجاج ہو رہا تھا ظلفقال علی بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف کہنے یا ان کے خلاف آپ کہنے یہ ایک احتجاج ہو رہا تھا جس کے اندر ان کا مطالبہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے آپ جو سیلری ہے ہماری جو تنخوائیں ہیں اس کو جو ہے وہ انکریز کریں اور انکریز کرنے کا بیسیکلی مقصد بھی یہ تھا کہ کیونکہ اس دور کے اندر ظاہر ہے اب وہ پتہ ہے 71 اور 70 کے اندر جس طرح ملک الگ ہوا تو بے شمار ایک دم چیلنجز بھی سامنے آ گئے تھے تو اس ٹائن پہ جب یہ پولیس کی ملازمین احتجاج کر رہے تھے تو ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ظلفقال علی بھٹو صاحب نے جو جنرل گل حسن خان صاحب تھے اور جو عبد الرحیم خان تھے ائر فورس کے ائر مارشل ان دونوں کو یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے اس پروٹیسٹ کو ختم کروائیں اور اس پروٹیسٹ کے خلاف جو ہے اپنی جو ایک طاقت کا مظاہرہ ایک ریاستی جو طاقت ہے اس کا مظاہرہ کریں جس پہ جنرل گل حسن خان صاحب نے اور عبد الرحیم جو ائر مارشل تھے ان دونوں نے جو سے ریفیوس کیا اس کو منع کیا جس کے بعد یہ کہا جاتے ہیں یہاں بھی ہمیں دو رائے ملتی ہیں ایک تو یہ کہ جنرل گل حسن خان صاحب نے جب اس کو منع کیا تو زلفقار علی بٹو صاحب نے ان سے جو ہے استیفہ کا یعنی ریزنیشن کا مطالبہ کیا ایک تو یہ ملتی ہے دوسری یہاں پہ یہ ملتی ہے کہ جب جب گلل حسن خان نے جب یہ اس سے انکار کیا تو اس کے بعد انہوں نے استیفہ دینے کا بھی مطالبہ کر لیا یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب میں استیفہ دیتا ہوں میں مزید اس پوزیشن پہ نہیں رہوں گا تو صرف نہ صرف جو گلون حسن خان تھے انہوں نے استیفہ دیا بلکہ جو عبد الرحیم خان تھے جو ائر مارشل تھے اس دور کے انہوں نے اور انہوں نے مل کے جو ہے وہ استیفہ دیا اور اس کے بعد جنرل ٹکا خان جو ہے پھر بعد میں جو ہے وہ ظاہر پاکستان کے آرمی چیف بنے اور پھر جب انہوں نے استیفہ دے دیا تو جنرل گل حسن خان صاحب یعنی پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد آرمی چیف کہلیں کمانڈر چیف کہلیں آپ اور یہ پھر دو دخل سفیر بھی رہے پاکستان کے اور یہ واحد ہی آرمی چیف تھے جنرل گلنے صرف چوہتر دن حکومت کی یعنی دسمبر بیس دسمبر انیس سو اکھتر سے لے کے تین مارچ انیس سو تہتر تک ان کی حکومت رہی سوری یہ کمانڈر ان چیف رہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ریزائن دے دیا انہوں نے اور این مارشل صاحب جو تھے انہوں نے ملک کے ریزائن دیا البتہ ان کا جو پورا ٹینور تھا وہ صرف چوہتر دن کا تھا اور ان کے ریزائن کی صرف یہی دو وجوہات ہمیں تاریخ میں ملتی ہے ایک تو یہ کہ جب انہوں نے وہ جو پلیس منازمین جو ایک پروٹیسٹ کر رہے تھے بھٹو صاحب کے خلاف یعنی بھٹو حکومت کے خلاف اپنی سیلری انکریز کرنے کے لیے تو ان کو جب انہوں نے بھٹو صاحب نے ایک حکم دیا کہ آپ ان کے خلاف جو ان کا پروٹیسٹ ختم کروائیں تو جنرل گل حسن خان صاحب نے ختم کروانے کے بدایے اسے ریفیوز کیا اور استیفہ اپنا پیش کر دیا جبکہ دوسری جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ جنرل زیاو جو اپنے زلفقار علی بھٹو صاحب تھے انہوں نے پھر اس سے کہا کہ آپ جو اپنا ریزنگیشن مجھے پیش کرنے جس کے بعد انہوں نے بعد میں جو زلفقار علی بھٹو صاحب تھے ان کو جو پریزیڈنشل ہاؤس جو اپنا استیفہ بھی بھیج دیا تھا تو یہ تو دو ریزنز ہمیں ملتے ہیں لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ واحد جیسے میں ناؤں ہوتا ہے کمانڈرین چیف ہیں جو صرف 74 دن پاکستان کے کمانڈرین چیف رہے اور یہ آخری کمانڈرین چیف تھے اس کے بعد جنرل گل جنرل ٹکا خان اور پھر اس کے بعد 1976 میں جنرل زیاو لق ایک بار 1976 کو جنرل زیاو لق کو اور یہ وہ دور تھا جس ٹائم پہ جنرل یایہ خان نے جو تمام چیزیں تھی وہ ہینڈ آور کر کے وہ چلے گئے تھے بھٹو صاحب کے اور پھر اس کے بعد زیرہ وہ الیکشن جو ہوئے تھے اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت متنازہ تھا جس میں مشرقی پاکستانی پاکستان سے ٹوڑ گیا تھا تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے استیفہ دے دیا پھر وہ 1972 سے 1975 تک جو ہے وہ آسٹریہ کے بھی پاکستان میں صفیر رہے پھر وہ گریس کے دو سال صفیر رہے 1975 سے 1977 تک تو اس طریقے سے جو ہے وہ پھر پاکستان کے دو دفعہ صفیر برا ہے لیکن جو انہوں نے ریزائن دیا جو ریزگنیشن اپنا جو پیش کیا انہوں نے جو پریزیڈنٹ تھے زلفقار علی بھٹو صاحب کو تو اس کی یہ دو ہی دو ہی جو ریزنز ہیں ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں ایک تو یہ کہ زلفقار علی بھٹو صاحب نے جب ان کو پروٹیسٹ ختم کروانے کے لیے حکم دیا تو ان سے انہوں نے انکاری کی اور دوسرا یہ کہ انہوں نے خود اپنا استیفہ جو ہے وہ زلفقار علی بھٹو صاحب کو پیش کر دیا تھا تو یہ وجوہاتی جس کے بعد جو ہے جس کے وجہ سے تاریخ کے اندر جنرل گل حسن خان جو ہے جو لیفٹنٹ جنرل تھے وہ پاکستان کی تاریخ کے انتہائی جو ہے وہ کم مدد کی اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے رشتہ دار جو ہے وہ نوشیرہ میں اور کوئٹرہ میں جو ہے وہ کہہ جاتا ہے کہ وہ آج بھی موجود ہیں اور یہ پاکستان کے بہت مختصر ترین کمانڈرین چیف تھے اور ان کا پشتن کبائل سے تعلق تھا تو امید ہے کہ مختصر سے ویلوگ کے اندر آپ کو صرف جنرل گل حسن خان کے بارے میں جو پاکستان کے صرف چوہتر دن کے آرمی چیف تھے یعنی کمانڈرین چیف تھے ان کی ایک مختصر سی بائیوگرافی انفرمیشن آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور آنے والی ویڈیو تک کے لئے میں آپ سے رخصہ چاہتا ہوں اور ہاں لاسٹ میں پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل لائپ کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر ویلوگ با آسانی نوٹفکیشن کے ساتھ آپ کو ملتا رہے تو آنے والی ویڈیو تک کے لئے آپ سے رخصہ چاہتا ہوں اللہ حافظ سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں موسیقی